اسلام علیکم اٹھارہ عرب کا حبیب بینک پاکستان کو ناجیز ٹھیکہ دیا ہے پاکستان پوسٹ آفیس کا ناجیز ٹھیکہ ناجیز جس کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی جس کا کوئی ابھی تک جو ہے وہ یہ انہوں نے وضاحت نہیں کی کوئی اخبارات میں اشتیار نہیں آئے اور اس ایچ بی ایل کو ٹھیکہ دے دیا ہے اور اس کا مطالبہ پتہ کس نے کی ہے کانونی ٹی وی نے نہیں کیا یہ منصف آوان ایڈوکیٹ نے نہیں کیا انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی نے حکومت کو خط لکھا ہے کہ اس گپلے کی انکوائری کرو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی اس نے کہا ہے کہ جناب توڑے چراغ تلے اندھیرہ ہوں دے توڑی بغلج کی ہو رہے ہیں توڑے نقد تلے کی ہو رہے ہیں بلکل وہی ہو رہا ہے جناب کہ موں میں رام رام اور بغل میں چھوری اتنا بڑا گھپلہ اس شخص نے کی ہے مراد سعید نے پہلے بھی اس کو ایک سو اٹھارہ عرب کا ایک اور گھپلہ بھی اس کا وہ چال رہا ہے تو اس نے ٹھیکہ دلایا ہے نہ ٹھیکہ اخبار میں دیا ہے نہ کچھ دیا ہے اور اس میں جو الزام لگا ہے ایک سو اٹھارہ عرب کا ٹھیکہ دیا ہے سات عرب روپیہ رشوت اس نے لیے جو بتایا جا رہا ہے سارے چینل بتا رہے ہیں سات عرب روپیہ کا گھپلہ ایک دن میں ایک دن میں اس کے موں پہ مارے گی اور اس کے موں پہ مارے گی وہ کہیں دے نہیں ایسے حالات عمران خان نے بنا دی ہیں ایسے حالات بنا دی ہیں کہ کوئی گانا کوئی پرانا میں نے یاد آ رہا ہے کہ ہن میں نہیں روندی مینو ویک کے لوگ روندے نے اتنا برا حال بنا دیا گیا ہے کہ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ بلدیاتی اداروں کا بھٹھا بٹھایا گیا ہے عدلیہ کا بھٹھا بٹھایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھٹھا بٹھایا ہے سارے سی پیک کا بھٹھا بٹھایا ہے یہ بتانے کی اب ضرورت نہیں ہے اب اتنی چیزیں عام ہو گئی ہیں کہ ہن میں نہیں روندی مینو ویک کے لوگ روندے نے اتنا برا حال اس نے کر دی ہے پاکستان کون سا وزیر ہے جو عربوں کھربوں کی کرپشن کی جس کی اوپر سکینڈل نہیں بنا کون سا وزیر ہے کدھر گیا ہے یہ پی آئی اے کا جب بیڑا غرق کیا ہے اس نے وہ غلام سرور خان دی ہے اس نے استیفہ پنڈی اس میں اس کا آیا ہے نا پنڈی سکینڈل اس میں پنڈی رنگ روڈ میں دی ہے اس نے استیفہ شیخ رشید کا ادھر آیا ہے اس نے دی ہے استیفہ استیفہ تو دی ہے جناب وہ جو نان الیکٹڈ تھا نان الیکٹڈ کا تو میں نے بتایا وہ کرے گا عمران خان نان الیکٹڈ وہ یہ موہ پہ دکھا کے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور اے جمیہ جی ندیم مرزن اکاڑ دیتا ہے جی جیڑا پیٹرولیوں دا وزیر سی وہ بھی کربوں روپیہ کما کے گیا ہے جب عمران کو وہ شوکت خانوں کے لیے عربوں عربوں کے چیک دے رہے ہوتے ہیں تو یہ پوچھتا نہیں کہ یہ چیک تم کدھر سے دے رہے ہو اب کراچی کا عمران خان مانگ رہا ہے کراچی میں جو ہسپتال کہ جی دسمبر میں کھولنے جا رہا ہے اس کے لیے پیسے مانگ رہا ہے تو مانگنے والے جب اقتدار میں آئیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا اس کے اردگرد بھی سارے وہ مانگتے ہیں نا مانگتے ہیں سارے ہی مانگتے ہیں وہ کہندے جی عمران خان کھا رہے ہے جس کے اپنی ذاتی ایک گاڑی نہیں ہے اور اس کے گھر میں اس وقت بھی اٹھارہ گاڑیاں بلٹ پروف کھڑی ہوں گی عمران خان کے ذاتی تو اس کے صرف کتے ہیں جو دو اس نے رکھے ہوئے ہیں شیرو اور ایک کتے کا نام اس نے بتایا تھا دو تو یہ ہیں اور بھی ہیں درجن بھر ہیں تو اس نے اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے وہ آپ ٹیکس کے کاغذ چیک کریں عمران خان کے گوگل پہ عمران خان کے پاس گاڑی نہیں ہے تو جب گاڑی نہیں ہے اس کو پٹرول کا کیا پتہ لگے گا کہ پٹرول کتنا مہنگا ہو گیا ہے نہیں ہے بندے کو ہاتھ میں سے چیز گزرے تو پتہ لگتا ہے کاروبار اس کا کوئی اٹھارہ سال سے لے کے اب تک وہ چندہ مانگتے آ رہے ہیں اس کو نہیں پتا کہ جناب کاروبار کا نقصان کیا ہوتا ہے نفع کیا ہوتا ہے کتنی میند کرنی پڑتی ہے کیا کچھ کرنا پڑتے ہیں نہیں تو جناب علی مراد سعید کا عمران خان کے چہیتے منسٹر کا یوتھیوں کے چہیتے منسٹر کا سات عرب روپے کا گھپلہ نکلا ہے جس میں انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی نے مطالبہ کیا ہے آج کہ جناب اس کی تحقیق کی جائے کہ اس نے یہ ٹھیکا پاکستان پوسٹ کو کا ٹھیکا جو ہے ایچ بی ال کو کیوں دیا گیا ہے ایچ بی ال نے حالانکہ ایچ بی ال یہ ایٹی ایم مشینے وغیرہ فری لگا رہے ہوتے ہیں ہمارے ہائی کورڈ میں بھی لگی ہوئی ہیں فری لگا رہے ہوتے ہیں ان کو فیدہ ہوتا ہے تو اس نے کہا نہیں جی تسی لاؤ اور اس میں سے سات عرب روپے کا گھپلہ نکلا ہے جو مراد سعید چونکہ اس کا چیرمن ہے جو ٹھیکا دینے والی کمپنی ہے مواصلات کی کمپنی ہے تو اس لیے سارے اس کی اوپر آواز اٹھا رہے ہیں کہ اے جی دسے قانونی ٹی وی تو آپ کو ویسے ہی کھٹکتا ہے نا دلِ یزدہ میں کانٹے کی طرح قانونی ٹی وی یہ مطالبہ نہیں کہا رہا یہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کہا رہی ہے ویسے یار ایک بات ہے یہ نون لیگ والے کوئی کاروانیاں نہیں نہ کہا رہے ہیں دیکھیں ادھر ادھر سے گھپلے سامنے آ رہے ہیں ابھی براد سیٹ کا جو پچاس لاکھ روپیہ نواز شریف کو ملے تو انہوں نے تو کچھ نہیں کیا نا شباز شریف کو جلسے جلوس کر رہے ہیں ایسے ہتھکنڈے امران کے چڑھتے ہیں نا امران جب ادھر اپوزیشن میں تھا تو اس نے تو جناب پوری قوم کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بتانا تھا کہ اے ہن اے ہو گیا ہے ہن اے ہو گیا ہے یہ کام بھی نہیں ہے اپوزیشن خموش ہے یہ تو ادھر ادھر سے خبریں آ رہی ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے پاکستان کا کیا حال بنا دی ہے امران خان تو نے حال یہی بنا دی ہے کہ ہن میں نہیں روندی میں نوویک کے لوگ روندے